بہت پہلے یہ چیز پر ڈٹ کی تھی بارہا میں اپنے نیجی محفلوں میں کہتا ہوں کہ یہ ہو کے رہنا ایک دن ultimately دو تقسیمیں رہ جانی ہیں ایک وہ لوگ ہوں گے جو اپنے آپ کو حسینی سمجھتے ہوں گے اور دوسرے وہ ہوں گے جو اپنے آپ کو بنو مئیہ کے غلام سمجھتے ہوں گے اور آپ دیکھیں یہ واز ہر مطبع فکر میں اٹھ گئی ہے اس کو آپ کہہ لیں کہ تطہیر شروع ہو گئی ہے سب سے پہلے تو میں شیعہ کے اندر آ جاتا ہوں تاکہ سنیوں لی باتیں تو بعد میں کروں اہل تشیعہ کے ہاں جس لیول کی بدات آ چکی ہوئی تھی جس قسم کے شرکیہ عقائد آ چکے ہوئے تھے اس چیز کی ضرورت تھی کہ کوئی ایک بڑی پرسنیلٹی جو ان کے اندر سے اٹھیں اور ان کی اصلاح کی کوشش کریں اور وہ اللہ تعالیٰ نے سید جواد نکوی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کی شکل میں میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے اہل تشیعہ کے مکتب میں ایک مسلح اور ایک منجی اور حادی کے طور پر انہیں بھیجائے آپ دیکھیں حوصلہ بات کرنے کا اتنے بڑے وہ عالم دین ہیں ان کے لاکھوں میں فالور ہیں اتنا بڑا ان کا مدرسہ ہے پھر گفتگو وہ ساری ورلڈ پولٹکس پہ بھی ان کے ہر ویکنڈ پہ لیکچز آتے ہیں اختلافی موضوعات پہ یہی باتیں جب میں کرتا ہوں لوگوں کو بڑی بری لگتی ہیں وہ اپنے ہزاروں کی پبلک میں آپ ذرا دیکھیں وہاں کتنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کے جمعے کی گیدرنگ عام گیدرنگ میں کتنے لوگ ہوتے ہیں اتنی بڑی مسجد آپ کو لاہر میں نظر نہیں آئے گی پھر وہ پریپل سٹوری بنی بھی ہے تو پچھلے دنوں ان کی ویڈیو اپ لوڈ ہوئی میں کہتا ہوں یہ بہت جگرے والی بات ہے انہوں نے کہا کہ جو غالی شیعہ ہیں ہمارے اندر یہ قادیانیوں سے بھی بہتر ہیں یہ جملہ میں بول دوں کتنی آگ لگتی ہے میں نے بولا ہے یہ نہ سمجھے کہ میں آگ سے کوئی ڈرتا ہوں ہم تو کہتے ہیں لگے آگ یہ آگ لگے گی تو آپ کے فرسودہ نظام جو ہے نا وہ جلے گا اور نیچے سے پھر نیا نظام سامنے آئے گا پھر انہوں نے کہا کہ قادیانی ختم نبوت میں شرک کر رہے ہیں اور ہمارے جو غالی ہیں یہ اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرتے ہیں جب یہ کہتے ہیں علی اللہ یا حسین جللہ جلالہو تو کہتے ہیں آپ ذرا انصاف سے فیصلہ کریں کہ ایک وہ گروہ ہے جو رسول اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے ہم نے اسے دار اسلام سے نکال دیا یعنی قادیانی اور ایک اعلانیہ ہمارے سٹیجز کے اوپر اللہ کے ساتھ شریک قرار ہے اور ہم ان کو پیسے دے کے اپنے سٹیجزوں پر بلاتے ہیں ان کو تو ان سے پہلے اسلام سے باہر نکالنا چاہیے یہ جواد تکویز آپ کے ہے پھر انہوں نے اس سے بھی ذرا سخت باتیں کی اور انہوں نے کہا کہ غالی شیعہ تو قادیانیوں سے بہتر ہیں لیکن جو صوفیاء کا طبقہ ہے خصوصاً انہوں نے بریلوی مکتب کی بات ان کا معاملہ ہمارے غالی شیعہ سے بھی آگے پڑھ چکا ہے اس لیے کہ غالی شیعہ تو علی کو اللہ کہتے ہیں نا یہ کہتے ہیں کہ عبدالقادر جلانی نے اللہ کو بھی روح آپس لے لئی اب لوجیکل سپیکنگ آپ دیکھیں نظرہ جب میتھمیٹیکل ایکویشنز بنتی ہیں نا بھی شوائے گیا یعنی جس طرح دو پلوان کھاڑے میں اتر آئے تو مجھے بتائیں کہ دو پلوان کھاڑے میں اتر ہیں اور ایک اپنی بات منوان لے دوسرے سے اس کا ڈسین چینج کروا لے تو تگڑا کون ہوا تو ڈسین چینج کر رہا ہے یعنی عبدالقادر جلانی اور کمزور کون ہوا اللہ ہی رزن نکال رہے ہیں نا اس سے یہی ہے قرآن تو کہتا ہے کہ کوئی نبی بھی دھوست نہیں کسی طرح اللہ تعالیٰ کے اوپر کر سکتا کوئی شخص اللہ کے حضور کسی کی سفارش نہیں کر سکتا مگر اس کے ازن سے سورہ از عمر میں آئے کہ اے نبی جن کے لیے عذاب کا فیصلہ ہو چکا کیا تم انہیں آگ سے بچا لوگے اتنی بڑی بات سورت البکرہ میں آئے نبی ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے لوگ جہنم میں کیوں چلے گے آپ کا کام صرف دعوت پہنچانا ہے سر کتابوں کا خدا تو بڑا ڈٹ ہے وہ تو گفتگوی سٹائل میں کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ کیا میرے قریب بھی کسی کو نہیں لے گیا پھر نبی الاسلام کے مبارک زبان سے کہلویا جا رہا ہے اے نبی تم فرماو کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے اور میرے ساتھیوں کو میرے اصحاب کو ہلاک کر دے یہ بفرز محال سمجھانے تو بتاؤ کافر اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے کیسے بچا سکتے ہیں ان کو کون بچانے والا ہوگا یعنی ہم بھی اس چیز سے ڈرتے ہیں کہ ہم بھی اللہ کی نافرمانی کریں تو اللہ ہمیں بھی پکر سکتا ہے قرآن میں تین دفعہ یہ آیت ہے میں نے کئی دفعہ ریپیٹ کی ہے سورہ از عمر میں سورہ یونس میں سورة الانام میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان سے کہلوایا ہے اے نبی تم فرماؤ کہ مجھے تو خود اس بات کا خوف ہے کہ بالفرض اگر میں بھی اپنے رب کی نافرمانی کروں تو بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آپ پکنے گا تو یہ غلوف والا مسئلہ آپ دیکھیں انبیاء کے ساتھ ہی ہوئے ظاہر ہے انبیاء کو ہی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے جائے گا اللہ کے نیک بندوں کو ظاہر ہے اللہ کے دشمنوں کو ترہائے جائے گا حضرت عیسیٰ نے مریم کے بارے میں ڈوینٹی کلیم لی ہے نا اور ہمارے نبی علیہ السلام پہلے ہی خبردار کر رہے ہیں سی بخاری میں حدیث ہے دیکھنا میری اس شان کو اس طرح بلان نہ کرنا جس طرح نسارہ نے کیا میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا پہلے تشیعوں میں یہ نہیں اس طرح ایک سکولر دیوبان میں آپ دیکھ لیں مولانا تاری جمید صاحب نے بھی think out of box کیا اور اہل البعیت کے حوالے سے انہوں نے ایک واضح سٹانس لیا من کنتو مولا ہو فہاگا علی یون مولا یہ حدیث بیان کی پھر سیدن علی کے فضائل بیان کیے اس کے بعد انہوں نے یہ ارزاد نہیں لگالا کہ مولا علی کو آپ نے مدد کے لئے بکارنا ہے انہوں نے کہا کہ سیدن علی سے ہماری عقیدت ہونی چاہیے اللہ کے نبی الاسلام نے انہیں ہمارا سرپرست بنایا ہے بس عقیدت کا ایک معاملہ ہے باقی یہ تو نہیں مشکل کشا تو اللہ ہے مولا علی بھی اللہ کو پکارتے تھے ہمیں بھی اللہ ہی کو پکارنا ہے پھر بریلویوں میں مفتی حنیف قریشی صاحب اب ظاہر ہے یہ ان کے بڑے مین بندے تھے آپ کو پتا ہے کہ آج سے آل موز دس گیارہ سال پہلے ان کا مناظرہ ہوا تھا تو سیفر رحمان راشدی صاحب کے بڑے بھائی تعلق رحمان صاحب کے ساتھ پینڈی میں وہاں سے کافی نے فیم ملا رستحانہ بارات کیوں اب اتنی فیم والا بندہ یہ اگر تھوڑا سٹانس لیتا اس حوالے سے تو اس کا فائدہ ہونا تھا تو انہوں نے سیدن علی حسن حسین کے حوالے سے ایک ہارڈ لائن لی بریلویوں کے اندر اہلِ حدیث میں بھی آپ دیکھ لیں شیخ زباہ علی زیر رحمہ اللہ تعالی مولانا عساق صاحب رحمہ اللہ تعالی یہ تو ایک بڑے بزرگوں میں سے تھے عبدالعہ حضر میں حافظ عمر صدیق صاحب انہوں نے ایک سٹانس لیا ہے ان سارے چیزوں کے بعد میں عوام الناس سے یہ پوچھوں گا کہ یہ تمام علماء وہ ہیں جنہوں نے اپنے مقبے فکر کی صرف ایک بات سے اختلاف نہیں کیا ان کو سمجھایا ہے کہ تمہارے اصول اور مبادی پر ہی یہ بات یوں نہیں یوں ہے اور ہمارے ہی بزرگوں نے یہ بات یوں نہیں یوں لکھی ہے لیکن تم نے دوسرے فرقے کی ڈسل میں اس بات کو دوسرے طریقے سے بیان کیا ہے کوئی نئی بات نہیں ہونا تو آپ دیکھ لیں وہ ایک دوسرے کے خلاف اتنے کلپ بنا رہے ہیں کہ اتنے کلپس وہ اپنے مخالفین دوسرے فرقے والوں کے خلاف نہیں بنا اس میں پھر ہم عرض کریں گے کہ اگر ایک مقبے فکر میں اختلاف رائے ہو جائے اور علماء اس طریقے سے اسے ٹریٹ کرتے ہیں اپنے اس عالم کو جس کی اتنی بڑی خدمات انہیں پھر یاد نہیں رہتی ہیں تو ہمیں کیسے کوئی عظم کرے گا یعنی تاریخ جمیل صاحب اگر عظم نہیں ہوئے ہیں دیوبان کے علماء کو عمر صدیق صاحب عظم نہیں ہوئے ہیں اہلِ حدیث کو جواد نکوی صاحب اہلِ تشیعوں کو مجھے خود جواد نکوی صاحب نے بتایا ایک بہت بڑے پاکستان لیول کے عالم دین کے بارے میں وہ کہتے ہیں میرے ایک سٹوڈنٹ ایک ہی گولی ہو اور شیمر کھڑا ہو اور جواد نکوی تو میں جواد نکوی کو مات ہوا یہ شیعہ کہہ رہا ہے یہ قاتلِ حسین کو میں چھوڑ دوں گا اس کو نہیں میں چھوڑ دوں گا یہ غدار ہے ہمارے مسئلہ صرف اس لیے کہ انہوں نے یہ سٹانس لیا کہ سیدنا علی اگرچہ خلافت کے حق دار تھے بقول ان کے لیکن چونکہ انہوں نے شیخین رضی اللہ عنہ وآلہم السلام اور سیدنا عثمان یعنی خلافہ سلاسہ کے ساتھ کمپرومائز کیا ان کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی اور انہوں نے پچیس سال تک ان کے ساتھ ہر معاملے میں ان کو سپورٹ کیا لہٰذا ہمیں بھی آج کی ڈیٹ میں ان کے ساتھ کوئی اس قسم کا معاملہ نہیں رکھنا چاہیے ہاں جہاں مولا علی نے تلوار اٹھائی اہلِ سفین اہلِ شام کے خلاف ان کے ساتھ ہمارا اختلاف ہے وہ مولا علی کا بھی تھا ہمارا بھی پہ انہوں نے ایک لوجیکل جینون بات انہوں نے بڑے سخت جملے بولے ہیں انہوں نے کہا کہ کیا خلافہ سلاسہ کے زمانے میں حضرت علی کی تلوار کو زنگ لگ گیا تھا اس وقت تو حضرت علی زیادہ جوان تھے نبیر اسلام کی وفات کے وقت مولا علی کی عمر صرف چونتیس سال تھا اس وقت تو انہوں نے تلوار نہیں اٹھائی اور جا کے ساٹھ سال کی عمر میں تلوار اٹھا لی جنگ سفین نیروان اور جمل کے موقع پر اس بات کا ثبوت ہے کہ انہیں پتا تھا کہ میں نے کس سے لڑنا ہے اور کس سے نہیں لڑنا اس سے باتیں گھون سننے کے لیے تیار ہوتا ہے ظاہر ہے یہ تو ایک فرقے کے اوپر پوری ذر پڑتی ہے یہاں پہ بھی ہی ہوتا ہے کچھ عرصہ لوگ برگاشت کرتے ہیں لہٰذا اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ میں تو ان علماء سے کہوں گا پبلی گیترنگ میں جانے کی ضرورت ہی نہیں اب یہ بدلہ اتاریں گے چھوڑیں گے نہیں ہمارے بھی بعض معصوم بھائی نہ ہمیں کہتے تھے آپ پبلی گیترنگ میں جا کے نہ خطاب کیا تھے انہوں نے کہا ہے اس کا کوئی فیدہ نہیں نقصان ہوگا اللہ کا شکر ہے ہماری ویڈیوز کے ذریعے دعوت جو ہے وہ دنیا میں پہنچ رہی ہے ہم ایک ڈیک کرم میں یہاں دیکھیں ایک پروپر ماحول ہے جس میں ریکارڈنگ ہو رہی ہے میں بھی ایک سکون کے ساتھ بیٹھا وہاں کوئی مجھے ٹینشن نہیں گفتو کرنے کے تو تو شرح صدر بھی زیادہ ہوتا ہے اس کی وجہ جا کے پبلی گیترنگ میں بیٹھنے کا کیا فائدہ ہے پبلی گیترنگ آپ تاتہ دربار پر جتنے بندے کٹھے ہیں نا پیچھے دس سالوں کے بھی کٹھے کر لیں ہمارے دس گھنٹے میں اس سارے لوگ ویڈیو دیکھ لے تو ہمیں کہ ضرورت ہے کہ ہم جا کے کسی جگہ اوپن گیترنگ کریں یا کہیں پہ گرونڈ میں جا کے بیٹھ کے تو بیٹھنے والوں کو بھی رسک میں ڈالے ہیں اور اوپر ایک خبر بنوال ہے ضرورت ہی کوئی نہیں ہے تو یہ جو ہمیں کہتے ہیں دس بھئی دس کے کمرے میں بیٹھ کے بات سر دس بھئی دس کے کمرے میں بیٹھ کی سکون سے بات ہوگی ہے بس دس بھئی دس کا نہیں ہے یہ بیس بھئی ساٹھ کا ہے ہماری ایکیڈمی ہے